اللہ شان رہا فرمایا لئی اتفقو فی الدین اس کے بعد تیسرا عمر ہے وَلِي يُنزِرُ وَلِي يُنزِرُ کا معنی ہے اور چاہیے کہ تاکہ چاہیے کہ انذار کریں انذار انذارا يُنزِر و انذار انذار کا معنی ہے اللہ کا ڈر سنانا لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائے لِتَقُونَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری تو اللہ پاک نبا عَلَى قَلْبِكَ لَيْتَقُونَ مِنَ مِنَ الْمُنزِرِينَ عَلَى قَلْبِكَ مِنَ الْمُنزِرِينَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمائے آپ نے امت کو انذار فرمایا عالم الدین کو حکمیت تفقو فی الدین اور پھر اس کے بعد انذار لوگوں کو درس دیں لوگوں کو تبلیغ کریں لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں وَلَيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ فرمایا اپنی قوم کو دیکھو کیسا اپنی قوم کو اللہ کا ڈر سنائیں قَوْمَهُمْ ہم ضمیر جیسے آپ کو پشتوں میں تقریر فرما رہے تھے آپ کی بولی پشتو ہے تو جو سلیکہ جو اپنی بولی ہوتی ہے اس میں جب بیان ہوتا ہے تو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اللہ جللہ شاہ نے فرمایا دین کی فقات حاصل کر کے اپنی قوم کے پاس آجاؤ وَلَيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَاجَعُوا رَاجَعُوا دَ مَنَحَ جب علم حاصل کر لیا پھر اپنی قوم کے پاس آجاؤ اور ان لوگوں کو خدا کا ڈر سناؤ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے لوگوں پر بھی کچھ ہوگا وہ بیان کیا جائے لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو عالم دین آگیا یہ کوئی ایسا نہیں کہ لکڑی کا گھاڑ کے تو بس احتیار ہو جاتا ہے ایک ٹیم لگتا ہے سالہ باید کئی سال لگتے ہیں یہ حوصلہ افضائی کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ ہو گیا اب اس کی ایسی حوصلہ افضائی کرو کہ اس کا سینہ پڑھ جائے اور دین کا کام کر سکے دین دین کا کام کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں مہاجرین وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت کی تھی مدینہ شریف کے طرف اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مدد نسلت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور مہاجرین کا ساتھ دیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے انصار سے تعبیر فرمایا قرآن مجید کے اندر انصار نصیر کی جمع ہے اور نصیر بمانا ناصرہ ہے مددگار یہ مددگار لوگ تھے جو اپنے وطن کے تھے مدینہ شریف کے رہنے والے مہاجرین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا تو اسی طرح علماء جب پڑھ کے آئے تو ان کا تم ساتھ دو تاکہ وہ دین کا کام کر سکا انذار اذا راجعو الیہم پھر دین کا کام ہے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کا قیام یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھو ہمارا ملک پاکستان ہے اسلامی جمہوری ہے پاکستان ہے لیکن جو دین کا کام ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھو ہماری مساجد ہیں یہ مرکز ہیں عبادت گاہیں ہیں مساجد ہیں اور دوسرے مرتبے میں یہ دین کے مدارس ہیں جن میں قرآن حدیث فقہ اس کی تعلیم ہوتی ہے تو یہ دو مقام ہیں ہمارے اس میں سعیی جب علماء پیدا ہو جائیں تو پھر آگے دین پہنچائیں لوگوں تک دین کی اشاعت کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشن یہی تھا اور آپ کو جتنی خوشی دین اپنے دین کی اشاعت میں ہوتے ہیں کہ لوگوں تک حضور کا دین پہنچ رہا ہوں اس سے آپ کو جو خوشی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ خوشی اسی بات سے ہوتی ہے کیونکہ آپ کا مشن یہی تھا لہذا آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ان طالبیرموں کو کامیاب کریں یہ استعداد ہوئی ہے آگے اس کی جو ہے تکمیل آگے منزلیں جاری ہیں اتنے تک نہیں کہ بس انتہا ہو گئی ہے بس ہم پہنے تکمیل کو پہنچ گئے بلکہ میں ان کو ایک شیر سناتا ہوں جو مولانا روم صاحب نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے خلق کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق کریم ہے یہ ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ عالم دین لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھے جیسے رویہ کی لوگ ان سے امید رکھتے ہیں کہ علم کی تحصیل اور اس کی خوشبو آنی چاہیے مولانا روم صاحب نے ایک ہدایت فرمائی ہے مسنوی میں فرمایا لا تخالفہم لا تخالفہم حبیبی دارہم لا تخالفہم حبیبی دارہم یا غریبا نازلا فی دارہم وہ فرماتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں میں تمہاری بات نہیں کر رہا کہ تقابل سے میں ان کو تلقین کر رہا ہوں کہ تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے ان کے ساتھ مدارات نرمی سے پیش آنا ہے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اپنانا ہے لوگوں کو یعنی خلق کریم سے پیش آنا ہے اور ان کی حوصلہ حفظہ ہی کرنی ہے اور لوگوں پر بھی کہ یہ بھی علماء کا ساتھ دیں تاکہ دین کا کام اچھے طریقے سے ہو اگر لوگ عالم دین سے متنفر ہو جائیں یہ بڑا نقصان دے کام ہے تو فرماتے ہیں لا تخالف لوگوں کی ساتھ مخالفت نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو حسن معاشرت رکھو ان کے دکھ درد میں شریک ہوو اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو یہ نرمی سے بات کرنا یہ شریعت پاک نے ہمیں حکم فرمایا ہے لہذا لوگوں پر بھی ذمہ داری ہے علماء پر بھی ذمہ داری ہے تجید دیکھا جائے تو یہ کام ہمارا مشترکہ کام ہے جو عالم دین کام کرتا ہے یہی کام تمہارا بھی ہے لہذا مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ دین کا کام اچھا ہو تو مدارس کا کیام مدارس کا کیام جو ہے وہ ایسے محل اور موقع پر ہو جہاں آجینی آنے جانے کا رستہ اس کو بھی مد نظر رکھا جائے اور طولہ باقی آجینی جگھاں ریحیش اور یہ فکر نہ کریں کہ یہ ذمہ داری ہم کیسے اٹھائیں گے یہ بندہ کا تھوڑا ارادہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے توفیق بھی سب کچھ ہمارے ہر کا سکنات یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اگر بندہ توقع رکھے اللہ پاک اسباب بھی پیدا دیتا ہے اس علاقے میں ہمارے علاقوں میں بڑی ضرورت ہے دین کے علماء کی ضرورت ہے تاکہ دین کا کام آگے جاری ہو اور ہم جب مریں اللہ رسول کے بارگاہ میں سرخ رو ہوں اللہ تعالیٰ ان طالب انہوں کو